اسلام علیکم نیا ٹاپکس جو ہیں سٹارٹ کرنے لگی ہیں جھری ایک ٹکس کا the physiology of age related and lifestyle related decline کہ decline آ رہا ہے کس میں physiology میں physiology کسے کہتے ہیں functions کو کہ human body کے function کے اندر decline آ رہا ہے کس وجہ سے آ رہا ہے دو وجہات کی بنا پر آ رہا ہے ایک تو ہے age related دوسرا ہے lifestyle کہ جیسے جیسے age بڑھتی ہے ویسے ویسے function جو ہے وہ decline کر رہا ہے اور دوسرا lifestyle ایسا ہے آپ کا وہ contributor کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے یعنی کہ وہ جو ہے وہ physiology ہے اس کو کم کر رہا ہے آپ کا ایسا lifestyle ہے یعنی کہ آپ نے sedentary lifestyle اپنا رکھا ہوا ہے آگے کرتے ہیں کہ ageing جو ہے وہ fundamental process ہے بہت ضروری اہم process ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے اب جو ageing ہو رہی ہے وہ کتنے rate پہ ہو رہی ہے یعنی کہ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے اور کتنے magnitude کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ changes آ رہے ہیں age جیسے جیسے جو ہے وہ age بڑی یہ depend کرتا ہے ہر person کی اوپر person to person یہ vary کر رہی ہوتی ہے hundreds of theories دی گئی ہیں لیکن کوئی بھی ابھی تک ایسی theory جو ہے وہ develop نہیں ہو سکی جو ageing کے سارے aspects کو cover کرے recent advancement ہوئی ہیں یعنی کہ آپ researches کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے recent advancement نے کہ یہ یہ factor ہیں جو کہ ageing کو contribute کرتے ہیں ageing کے process کو increase کرتے ہیں ایک تو ہے whole body inflammation اگر تو whole body inflammation چل رہی ہے تو وہ ageing کے process کو بڑھا دے گی یعنی کہ time سے پہلے ہی آپ بڑے ہو جائیں گے اس میں اب دو factor آتے ہیں ایک تو آپ کی age زیادہ ہے age زیادہ ہونے کی وجہ سے inflammation ہے یہ cycle چلتا ہے اپنی اس کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ age زیادہ ہے age زیادہ ہونے کی وجہ سے inflammation ہو رہی ہے اور دوسرا inflammation ہے اور اس کی وجہ سے ageing کا process جو ہے وہ increase ہو گیا ہے اب age زیادہ ہے جیسے age زیادہ ہے تو age جب زیادہ ہوتی ہے تو body کے function جو ہے وہ decline کرتے ہیں اگر ہم ایک cell کی example لیں تو cell کا جو repair کا process ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا پہلے ایک ینگر پرسن کے جتنا پہلی والی age میں ہوتا ہے ینگر پرسن کے اندر ہوتا ہے تو اس کا اب repairing process جو ہے ایک تو وہ decline کر گیا ہے دوسرا اگر immune system بھی جو ہے وہ decline کر جاتا ہے اب جب immune system decline کر گیا ہے تو اتنا اس کے اندر ability نہیں ہوتی کہ وہ properly جو ہے وہ pathogen کو eradicate کر پائے eliminate کر پائے تو inflammation جو ہے وہ acute سے chronic کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر یہ further جو ہے اور cytokine وغیرہ release کرتے ہیں جو کہ promote کرتے ہیں aging کو دوسرا اگر پہلے inflammation ہوئی ہے inflammation ہو رہی ہے وہ treat نہیں ہو رہی acute سے chronic میں چلی گئی ہے inflammation اصل میں repairing process ہوتا ہے اور جب body eliminate نہیں کر پاتی کسی pathogen کو تو اس case میں وہ chronic میں چل جاتی ہے اور بہت ساری ایسی diseases ہوتی ہیں جن کے اندر inflammation ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی pathogen ہے تو اس case میں inflammation ہو رہی ہے اور بھی بہت سارے factor ہوتے ہیں جن کی بلا سی inflammation ہو رہی ہوتی ہے تو اب وہ inflammation کے دوران ایسے cytokine ایسے chemokines ایسے chemical diseases ہوتے ہیں جو کہ aging کے process کو بڑھا دیتے ہیں cells کو degrade کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اب آگے ہم کریں گے دوسرا genetic basis اگر تو آپ کے siblings آپ کے parents جو ہیں آپ اگر note کریں ان کے اندر جو aging کا process کب آنا start ہوا تھا یعنی کہ کب آپ نے notice کرنا شروع کیا کہ اب یہ بوڑے ہونا start ہو گئے ہیں تو genetics کی اوپر بھی base کرتا ہے genes کی اوپر بھی کہ aging کا process جو ہے وہ زیادہ increase ہو جائے گا age تو بڑھتی جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ decline جو اس کے وجہ سے آ رہا ہے وہ کب آ رہا ہے کسی age میں جا کے آ رہا ہے یہ آپ نے notice لینا ہوتا ہے تیسرا ہے lifestyle کی lifestyle آپ کا اگھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے active ہے تو پھر تو وہ aging کے process کو decline کرتا ہے aging کا process جو ہے اتنی جلدی نہیں آتا لیکن اگر آپ sedentary lifestyle ہے تو اس کی وجہ سے aging کا جو ہے وہ process وہ جلدی start ہو جاتا ہے تو اگر جو sedentary lifestyle ہے اس کو آپ کپل کریں چند چیزوں کے ساتھ کہ آپ کا nutrient intake اچھے نہیں ہے آپ کا body weight جو ہے وہ زیادہ ہے variables اور جیسے کہ alcohol alcohol کا use کرتے ہیں smoking کا use کرتے ہیں تو اس case میں aging کا process جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ سارے جو ہیں factor جو ہیں یہ مل کے کیا کریں گے biological decline cause کریں گے اور biological decline and sub factor کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی آئے گا اور زیادہ آئے گا اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے explain کرتی ہوں کہ ایک تو inflammation ہے آپ کے genes میں ہے lifestyle آپ کا اچھا نہیں ہے lifestyle کے ساتھ آپ کا nutrient اچھے نہیں ہے body weight آپ کا زیادہ ہے اور دوسرے یہ بس بھی آپ کی daily life کے اندر include ہیں تو وہ biological decline جو ہے وہ cast کریں گے اور یہ biological decline آپ کو aging کی طرف لے کے جائے گا اور اب time سے پہلے ہی جو ہیں وہ بڑھاپے کی طرف چلے جائیں گے age related decline ہم بار بار بات کریں تو examples لے لیتے ہیں کہ کون کون سے decline آتے ہیں جو major decline ہے ایک تو lung capacity جو ہے جیسے age بڑھتی ہے lung capacity کام ہو جاتی ہے اب اس میں صرف a factor نہیں ہوتا بہت سارے factor ہوتے ہیں ایک تو اگر ribcage کی بات کریں کیونکہ bone mass جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کی capacity کم ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو intercostal muscles ہیں ان کی capacity کم ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو heart کا function ہے وہ decline ہو رہا ہے تو یہ lung کی capacity جو ہے یعنی وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے آگے ہے یعنی کہ lung properly expand نہیں کر پاتے lung کا function itself جو برونکائی ہیں برونکیوز ہیں ان کا function جو وہ decline کر جاتا ہے اس وجہ سے lung کی جو total capacity ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے رینل clearance جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ نیفرون جو ہے جیسے جیسے age increase ہوتی ہے تو نیفرون کا function جو ہے وہ loss ہوتا جاتا رینل clearance کم ہو جاتی ہے aerobic endurance جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے tissue reserve کی اگر ہم اس کی بات کریں کہ tissue reserve ہوتا ہے ہماری ہر system کے اندر tissue reserve ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا ہمارے total 11 system ہے ہر system کا tissue الگ ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم liver کی بات کریں تو اس کے اندر ہوتا ہے hepato sites ہوتے ہیں سیارے cells مل کے tissue بناتے ہیں تو ہر system کا tissue ہوتا ہے اپنا اپنا tissue ہوتا ہے ہر system کا tissue reserve ہوتا ہے یعنی کہ decline ہونے کے بعد بھی reserve جو ہے تو یہ اگر آپ اس reserve کو maintain رکھیں اور تو اس نہیں ہوتی تو اس case میں آپ without any disease آپ 70 to 80 year easily جو ہے اپنا life span جو وہ پورا کر سکتے ہوتے ہیں آگے بات کرتے ہیں یہاں پر بات آجاتی ہے کہ physical therapist کا geriatrics کے اندر کیا رول آرہا ہے اور یہ function decline ہو رہے ہیں اس کے اندر physical therapist کا کیا رول ہے اس کی بات کریں گے کہ زیادہ تر major function decline کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ lifestyle نہیں ہے جو age related decline آنا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے جیسے age بڑھے گی وہ تو آئے گی وہ inevitable ہوتے ہیں آپ اس کو avoid نہیں کر سکتے ہوتے دوسرے جو کچھ ایس فیکٹر ہوتے ہیں جیسے ki modifiable factor non modifiable factor آپ کو ان کا پتا ہوگا وہ ہوتے ہیں age کا بڑھنا جو ہے non modifiable factor ہے اور lifestyle modifiable factor ہے تو آپ modifiable factor کو deal کر کے جو age decline آرہا ہے اس کو آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ lifestyle ایس اپنا ہوگے جس کے through جو ہے آپ کا decline ہے age کا وہ کام ہو جائے گا تو یہاں پہ physical therapist کا رول آتا ہے وہ اپنے patient کو اس طرح کی exercises بتاتا ہے جن exercises through patient جو ہے اپنا function جو ہے وہ perform کر سکتا ہے daily life کو perform کر سکتا ہے easily vigorously اپنی activities کو perform کر سکتا ہے lifestyle آپ نے پہلے چیک کر نا ہے active ہے in activity ہے اب اگر in activity ہو گی تو وہ فردر problem کاس کرے گی جو کہ disease develop کریں گی sarcopenia اور kagxia کا difference دیکھیں کہ sarcopenia وہ ہوتا ہے کہ age کے بڑھنے کے ساتھ muscle mass کام ہو رہا ہے kagxia وہ ہوتا ہے کوئی ڈیزیز ہے کوئی ڈیزیز ہے اور ایسی ڈیزیز جو کہ ٹریٹ نہ ہو یعنی کہ terminal ڈیزیز کہتے ہیں اس کو یا پھر ڈیزیز کہتے ہیں جس کی وجہ سے کی کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کی نہیں نہیں ہوتا ایسی ڈیزیز تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم فیزیکل تھیرپی انٹروینشن دیں تو سارکوپینیا کو ہم کم کر سکتے ہیں جب کہ کی کیجزیا جو ہے وہ ریسپونس نہیں دیتا اگر آپ فیزیکل تھیرپی انٹروینشن دے رہے ہیں اس کو سائز کروا کروا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹریٹ نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب پیشن کو زیا ہے تو اس یہ اس وجہ سے ریسپونس نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ سسٹم کو اس طرح سے انوالف کر لیتا ہے یہ سب سلولر لیول پہ آ جاتا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشن ریکووری شو نہیں کرتا اب ایج مینیفیسٹیشن سلولر سب سلولر لیول ایج جب انکریز ہوتی تو اس کی مینیفیسٹیشن سلولر سلولر لیول پہ بھی آتی ہے اور دوسرا جیسے کہ سیل کے لیول پہ آئیں گی سل کو افیکٹ کریں گی اور سب سل لیول پہ کس سل جیسے کہ ایج بڑھتی ہے تو مائٹرو کونڈری کا ڈس فانکشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے جس کی ویل سے اکسیڈیٹیو سٹریس بنتا ہے اکسیڈیو سٹریس ہوتا ہے انفلومازوم کی اکٹیویشن ہوتی ہے اور انفلومازوم کی اکٹیویشن ہوگی تو وہ پھر فردر انفلومیشن ہوگی تو پھر فردر ایج ہو جائے گی اکزیمپل یہاں پھر ہم لیتے ہیں انفلومازوم اپنے پیتھو پڑی ہوگی تو اس کے اندر انفلومازوم ہوتا ہے انفلومازوم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پروٹین ڈیفرنٹ جو ہوتی ہوتی ہیں کھٹی ہو کے سل کے اندر ہول کر دیتی ہیں ہول کرتی ہیں اور اس کا جب پروٹین لیک کریں گی تو وہ سل کو آٹومیٹک دیسٹرائی ہونا پڑے گا اب یہ کس کیس میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سٹریس آرہا ہے سل کی اگر کوئی انفلومیشن ہے کوئی مائکرو اگر کیس میں ہوتا ہے جو جو سٹیو سائٹ ہیں سوری جو آسٹیو بلاسٹ ہیں بلاسٹ ٹھیک ہے آسٹیو بلاسٹ ہیں ان کی ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے آسٹیو کلاسٹ کی ایکٹیوٹی جو زیادہ ہو جس کی بول میرل ڈینسٹی جو ڈیکیریز کر جاتی ہے اب جب میرل ڈینسٹی سکین کروائیں یا ضروری نہیں آپ اس کا ایکس رے کروائیں آپ ویسے بھی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے فیزیو تھائپ ہیں تو اس کی مینیفیسٹی کیا ہو جائے گا بیلنس ایمپیئر کیس طرح ہو گا اس کا پوسٹر ڈیسٹر ہو گا اگر پوسٹو پوسٹر پوسٹر کیس کری اس پوسٹر بیلنس بھی جو ہے وہ ایمپیر ہو جائے گا تو یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے تو اگر اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ رہا ہے اسٹیو پروسیس کا اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پوسچر ٹھیک ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی لنگ کپیسٹی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے کہ اگر تو اسٹیو پروسیس جو ہے تھوریسک ایریا کو انوالو کر رہی ہے جس کی وجہ سے کائی فوسیل دیولپ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے لنگ کپیسٹی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے دوسرا وہ شارٹ سٹپ لے گا اگر آپ اس کی جو ہے گیٹ کو اگزیمن کریں گے تو شارٹ سٹپ لے گا یہ بھی جو ہے کیونکہ بون وکنس کی وجہ سے ہو رہا ہے مسل وکنس کی وجہ سے ہو رہا ہے سٹرائیڈ لینڈھ جو ہے اس کی کام ہو جاتی ہے سٹرائیڈ لینڈھ جو ہے یعنی کہ آپ نے ایکسامپل لیتی ہو رائٹ جو ہے ہیل رکھی گراؤنڈ کے اوپر اور آپ نے لیفٹ رکھی پھر آپ نے رائٹ رکھی تو یہ جو ایک ہیل کا دوسری ہیل سے جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم سٹرائیڈ لیندھ کہتے ہیں یہ بھی کام ہو جاتی ہے تو یہ سارا انٹروڈکشن تھا کہ کس طرح سے یہ فیکٹرز ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایج کے پروسیس کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں یعنی کہ ایج آنی تو ایج کے پروسیس کو بڑھانی کا مطلب یہ ہے کہ ایج تو بڑھے گی بڑھے گی لیکن جو ایج بننے کی وجہ سے فنکشن کے اندر کمی آرہی ہے پوری بارڈی کے سسٹم کے اندر کمی آرہی ہے ہم اس کمی کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمی اتنی نہ آئے پیشنٹ جو ہے یا پرسن جو ہے یا آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے ویڈاوٹ اینی ڈیزیز اور پرابلم اپنی لائف سپین جو ہے وہ ایزیلی اس کو سپین کر سکے